اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے اور اس راستے پہ ہمیں کوئی دو چار میٹھ رکا ہوں میں نے کچھ ویلاگ شروع کر لیا جائے ہم گھر سے نکل آئے تھے کافی دیر پہلے اور ہم کہیں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو وہاں پہنچ کے دکھائیں گے اب یہاں سے ویلاگ کرتے ہیں شروع اور گزارش ہے میرے جو میری چینل پر نئے ہیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ بس اب یہ سفر ہمارا جا رہی ہے کافی ہم نے سفر کر لیا ہے اور کافی ابھی ہمیں رہتے بھی ہے اب انشاءاللہ پہنچ کے آپ کو وہاں کا سین دکھائیں کہ ہم کیوں ہم اتنا جانا وہ سفر کر کے جا رہے ہیں ہم یہاں کا ایک گاؤں ہے نور پر ہم نور پر گاؤں پہنچ چکے ہیں یہ اوپر سارا جانا وہ گاؤں ہے کافی بڑا گاؤں ہے اور یہ جو ہے وہ ایک ندی سی یہاں بالکل گاؤں کے ساتھ یہ ایک ندی گزر رہی ہے اور بڑا جانا صاف شفاف پانی ہے ہم ابھی تھوڑی دیر یہاں کیونکہ نیچے ریت ہے دیکھ آپ کتنا جانا جانا زبر کا صاف پانی ہے اور کافی چوڑا بھی ہے اس کا جانا پیٹ کافی یہاں سے لے کر وہاں تک کافی بڑا پیٹ ہے ہم کیونکہ یہاں پولیشوں نہیں ہے اسے کی بیچ سے گزر کے جانا ہوتا ہے اور سلامو سامنے راستہ جا رہا ہے وہاں سے پھر ہم نے کافی آگے سفر کرنا ہے میں نے کہا چلو آپ کو تھوڑا یہاں کا ویو دکھا دوں اس کو ہماری زبان میں اس نالے کو انکرڈ کہتے ہیں انکرڈ والا نالا یہاں بڑے زیادہ باغ ہے راستے میں یہ دیکھیں ہمیں تو بجانے وہ سرگوتا والی فیلنگ آ رہی ہے جیسے ہم سرگوتا پھر رکھ رہے ہیں کیا کہ پیرا کے علاقوں مٹروے سے گزریں تو بڑے باغات نظر آتے ہیں یہاں بھی ایسا ہی ہے جی ابھی ہم جس گاؤں سے گزر رہے ہیں اس کا نام دندی ہے اور آگے اس سے آگے سرالی ہے ہم نے سرالی جانا ہے یہ سارا گاؤں دندی ہے ہم دندی سے بھی گزر رہے ہیں اس سے آگے سرالی ہے اور ہم نے سرالی ہی جانا ہے یہ چارہ ہے چارہ کشک چارہ جو گائے بکریوں کو ڈالتے ہیں یہ ہم یہاں لینے آئے تھے یہ گاؤں ہے دندی سرالی یہاں سے ہم نے لیا تھا اور ایک ٹرکٹر ٹرالی وہ کھڑا ہے اور ایک یہ ہے اب ادھر سے ہم نے لوڈ کر لیا تھا اب یہ دوسری جگہ ہے یہاں سے جانا وہ لوڈ کریں گے یہ ساری جو سامنے آپ کو یہ بتیاں سے نظر آ رہی ہیں یہ سارا ہم نے لیا ہوا ہے یہاں میں بھوک بہت زیادہ لگی تھی کیونکہ گھر سے ہم کچھ کھا کے نہیں آئے تھے اس لیے یہاں سے سیب منگوائے اب وہ جو ہے وہ سارے ایک ایک سیب جو ہے کھا رہے ہیں کیونکہ بھوک کی بہت زیادہ شدت تھی کھر سے سب ناشتہ کر کے آئیے تھے اور یہاں ہمیں گیارہ پارہ ہو رہے تھے اس لیے ہم نے پھر سیب منگوائے یہ سارے بھی جو نے وہ سیب کھا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں بھی اتنا کام تو نہیں کرتا لیکن یہاں پھر مجبوراً مجھے کام کرنا پڑا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ایک بڑی سی میں اٹھا کے لا رہا ہوں یہ کافی بھاری بھی تھی اور کیونکہ ہم نے دو ٹرالیاں لوڈ کرنی تھی ایک یہ دیکھنے والی اور ایک دوسرے جی تقریباً ایک ٹرالی لوڈ ہونے والی ہے اب تھوڑی در یہاں بیٹھے تھے یہ چائے بغیر پی ہے ترمیس وغیر ابھی سارے چلے گئے ہیں لوڈ کرنے کے لئے کیونکہ ہم انہیں واپس بھی جانے ہیں اب ساڑے سوہ بارہ ہو گئے ہیں اب ان کا کام تو بھی کافی ہے یہ جتنے لگے ہوئے ہیں یعنی یہ سارے یہ چارہ ہے یہ ابھی انہوں نے لوڈ کرنا ہے لیکن ہم اجازت مانگتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے اور ہم انہیں پہنچنا بھی ہے ہم اجازت مانگتے ہیں اور ہم پھر نکلتے ہیں ان کا تو بھی کام کافی ہے یہ تو تقریباً اثر تک فارے ہوں گے الحمدللہ ہم اپنے صغر پر رماد ہوا ہیں ہم تندی اور سرحالی دو گاؤں سے وہاں سے ہم نکل آئے ہیں اب ہم دور پر جہاں سے وہ حالی کی نبی سیاہت کو دفائی کریں اب اس کی طرف رماد ہوا ہے وہاں پہنچنے والے ہیں آج اپنے گھنٹے میں گھر پہنچ جائیں گے یہ جس سامنے شاید دھوپ کی وجہ سے آپ کو گاؤں نظر نہ آ رہا ہو یہ سامنے نور پر ہے اور یہ نیچے پانی کا ویو ہے شاید کیمرے میں آپ کو اتنے نظر کلیر نہ آ رہا ہو لیکن ماشاء اللہ بہت خوبصورت نظار ہے یہ سارا جو نا لائن کڑ ہے محمد اللہ میں گھر پہنچ گیا تھا پھر آگے کھانا لگا رکھایا اور اس کے بعد نماز پڑی ہے اب حالت بڑی ٹائٹہ کام بہت کیا آکے وقت کم تھا اس لیے میں تھوڑا فریش نہیں ہوا اور نہایا نہیں ہوں تو اب میرا ذہن کر رہا ہے کہ طول مٹی بہت ہے اور ایسے جس سمکڑا سا ہوا ہے تو میں تھوڑا فریش ہوا لوں اور اس کے بعد پھر کلاس کا ٹائم ہے اس کے بعد اور جو معمودات ہیں وہ انشاء اللہ کریں گے تو اب یہاں میلے تو وہ اجازت اور یہاں ولاکرین کرتے ہیں اور میری گزارش ہے جو میری چینل پر نئے ہیں میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ایک خوبصورت ویڈیو آپ تک پہنچ سکے انشاء اللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ